بسم اللہ الرحمن الرحیم براہان میں لفظی جنگ چھڑ گی ہے امریکی نشریاتی ادارے سی ینن کے مطابق برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش میں فرانس کے قریب سمندر میں کم از کم ستائیس افراد ڈوب کر مارے گئے تھے جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی یہ واقعہ حالیہ برسوں میں انگلیس چینل عبور کرنے کی کوشش میں ہونے والے بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کے واقعات میں سے ایک ہے فرانس کے پروسیکیوٹر آفیس کے مطابق ڈوب کر مارے جانے والے افراد میں سترہ مرد سات خواتین اور تین نوجوان شامل ہیں فرانس کے صدر میکرون اور برطانوی وزیر ایزم بورس جانسن دونوں ہی نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے میکرون کا کہنا تھا کہ وہ انگلیس چینل کو قبرستان نہیں بننے دیں گے میکرون نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جانسن پر زور دیا کہ وہ تارکینے وطن کے برطانیہ میں غیر قانونی داخلے کے معاملے کو سیاسی رنگ دینا بند کریں بورس جانسن نے فرانس سے کہا ہے کہ وہ انگلیس چینل عبور کر کے انگلیڈ پہنچنے والے تمام تارکینے کو فوری طور پر واپس لے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ریٹائیڈ آدمی کی توہین نہیں ہوتی چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو ہائی کورٹ میں مرجم نواد اور شاہد خاکان آباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماد ہوئی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ساکر نصار کے خلاف جو باتیں پریس کانفرنس میں ہوئی وہ توہین عدالت ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جو خود متاثرہ ہے وہ خود بھی حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے ریٹائیڈ آدمی کی توہین نہیں ہوتی چاہے وہ ریٹائیڈ ہونے والا چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو درخواست گزار نے کہا کہ انصار آباسی والا شوک آز نوٹس کیس بھی آپ کے پاس دیرے سماعت ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ الگ کیس ہے اس کے ساتھ نہ ملائیں بہلی بات تو یہ ہے کہ تنقیز سے متعلق ججیز کھلے ذہن کے ہوتے ہیں وہ بے شک ثابت کیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو ججیز بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں تنقیز کو ویلکم کرنا چاہیے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا جو مجرم بن کے مر گیا تو کس عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی اللہ تعالی نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جس میں جہنم کی آگ کا اندن ہم اور آپ ہیں اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے اور تین دن تک غائب پہے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو جب تلاشی ہوئی تو وہ پہاڑوں میں بیٹے ہوئے تھے سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا اندن انسان اور پتھر ہوں گے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لائے گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جس کو جنت خود چاہتی ہے جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کیا ہے وہ مزے کی نیت سو جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تحجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صفے ماتن بچھی ہوئی ہے تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رولا دیا ہے دوستو ایسا درد و غم ان کے اندر اتر گیا تھا برطانیہ کے چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں کو گالیاں دینے پر پانچ توتوں کو الگ الگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے یہ پانچ دونتے لوگوں کو گالیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں بدعا بھی دیتے تھے یہ سب انہوں نے یہاں آنے والے لوگوں سے ہی سیکھا تھا یہاں بچے بھی آتے ہیں توتوں کی بد زبانی کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت پر برا اثر پڑ رہا تھا اس لیے انہیں چڑیا گھر کے دور دراز حصوں میں الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے اس چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کی شقائط کرنے کی بجائے ان کی اس حرفتوں سے محسوس ہوتے تھے اور ہمیشہ انہیں کے پنجروں کے پاس عوام کا حجوم لگا رہتا تھا جبکہ ان پانچ توتوں کے علاوہ باقی دو سو توتے شرافت سے زندگی گزارتے تھے تو اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی شخص نہیں آتا تھا دوستو اس تجربے سے ثابت ہوا کہ شریف کی کوئی زندگی نہیں شریفوں کو کوئی نہیں پوچھتا اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا بہترین اور بہت ہی پیارا مذہب ہے اس بات کا ثبوت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی ریاست کرناٹکہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان شخص جس کا نام محبوب ہے اس نے ایک یتین ہندو لڑکی کی اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد پربرش کی اور ہندو مذہب میں ہی اب اس کی شادی بھی کروادی یتیم ہونے والی اس لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری جب رشدے داروں نے نہیں لی تب محبوب نے یہ ذمہ داری قبول کی اور ہندو لڑکی پوجہ اس کے گھر میں ہی رہی اور اس نے ایک باپ ہونے کی حسیت سے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی حسیت کے حساب سے پوری کی اٹھارہ سالہ پوجہ نامی ہندو لڑکی کی شادی بھارتی شہر بجے نگر میں ہونا تیپ آئی تھی جیسے ہی یہ خبر میڈیا کی زینت پنی تو محبوب نامی اس شخص نے سارفین کے دل جیت لیے اور ہر طرف سے اس کی تعریف ہونے لگی بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوب کا کہنا تھا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس لڑکی کی شادی اسی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے کروں محبوب کے مطابق ہم نے کبھی بھی پوجہ کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے یا کسی مسلمان مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف تھا لیکن دوستو دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ سال بھارت میں ایک بیس سالہ گلناز نامی مسلمان لڑکی پر مٹی کا تیل ڈال کر اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ستیش نامی ہندو لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا یورپی یونین کے عداد و شمار کی ایجنسی یورو سٹیٹ نے بتایا ہے کہ چائنہ نے گزشتہ برس یورپی یونین کے ساتھ تجارتی شراکت داری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چائنہ کے درمیان درامدات اور برامدات میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے یورو سٹیٹ نے بتایا کہ دو ہزار بیس کے دوران چائنہ کی جانب سے یورپ کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ تجارت کی گئی برطانیہ سے الہدگی کے بعد چائنہ یورپی یونین کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ملک رہا ہے چائنہ کو امریکہ سے تجارت میں صدقت گزشتہ برس کی پہلی سماحی کے دوران کرونا کی وبا سے متاثر ہونے کے بعد حاصل ہوئی خاص طور پر آٹو موبائل اور لگزری مسنوعات کے شعبوں میں اضافہ دیکھا گیا تیبی سازو سمان اور الیکٹرونکس کی مانگویں زبردست اضافے کے نتیجے میں چائنہ کو فائدہ حاصل ہوا یورپی یونین کا چائنہ کے ساتھ تجارتی حجم 586 ارب یورو یعنی 711 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ امریکہ کے ساتھ 555 ارب یورو 673 ارب امریکی روپے کی تجارت کی گئی یورپی یونین امریکہ کی سب سے بڑی برامدی منڈی ہے جہاں امریکہ کی مجموعی برامدات کا پانچویں حصہ اپنی خپ دیکھتا ہے اسی طرح یورپی برامدات کا پانچویں حصہ امریکی مارکیٹ کا حصہ بنتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ